بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ست سویرہ اور میں ہوں ہمار سلام ناظرین آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اس دن کی فضیلت کے حوالے سے ہم سب خوبی آگاہ ہیں تو کوشش کریں کہ آج کے دن سے منصوب جتنے بھی فضائل ہیں جن میں غسل کرنا چھے پاک صاحب کپڑے پہننا خوشبو لکانا زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کرنا باوضو رہنا نماز کی پابندی کرنا اور دعا کرنا شامل ہیں جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اپنے لئے ضرور دعا کریں اپنے اٹھ گرد کے لوگوں کے لئے دعا کریں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنے ملکی سلامتے اور اپنے معاشرے کے انہوں نے اس تحکام کے لئے بھی ضرور دعا کیا کیجئے جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دعا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان تمام تر برائیوں سے بچ سکیں ہم تمام تک جو ہے وہ نائنصافیوں سے بچ سکیں اور ایسے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن دنوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں یا پھر ہم اچھے جو ہے وہ آمال کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو وہاں نیت بہت ماتر کرتی ہے کہ ہم کیا نیت کر رہے ہیں ایسے میں کہیں خدا نہ خاص تھا ہم کسی سے جو ہے وہ کوئی نائنصافی تو نہیں کرنے ہو جارہے کسی کی حق تلفی تو نہیں کرے یہ بھی سوچنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے آج کے پروگرام کا جو پہلا ٹاپک ہوگا اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ اس میں ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ کس طرح سے یہ ہماری فلاہ و بہبود کے لیے ہے یہ کتاب کیوں اتاری گئی اور اس سے ہم کس طرح سے ہدایت لے سکتے ہیں آج اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے کو اٹھاتے ہیں ایشو کا تو اس کا مین جو ہمارے پاس سلوشن نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف اسی ہدایت کے سرچشمے کی طرف نظر آتا ہے اور آج نہیں بلکہ اس کی اگر تعلیمات پر غور کیا جائے تو آج سے چودہ سو سال قبل اس وقت سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی معاملات ہیں جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ملتا ہے کس طرح سے ہم یہ سلوشن سے نکال سکتے ہیں اختیار کر سکتے ہیں ان تمام تعلیمات کو ان احکامات کو کس طرح سے ان کی پابندی کی جا سکتی ہے اس کے اوپر آج کے پرگرام میں ہم فوکس کریں گے اس کے ساتھ آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ وہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے جس میں ہم یہ بات کریں گے یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ادم برداشت بہت زیادہ ہے ہم دوسروں کو یہ بات برداشت نہیں کرتے کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتے کسی کی ذات برداشت نہیں کرتے چھوٹا سا اختلاف جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اس قدر جو ہے وہ ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ ہم انسان سے جس سے ہمیں اختلاف ہے کسی بھی فرصے چاہے وہ ہمارا رشت سے دار ہے چاہے ہمارا کوئی ملنے والا ہے ہم اس کو پھر برداشت نہیں کرتے ہم اس کی بات نہیں برداشت کرتے ایون ایسا بھی انفرشنی اکیم میں حافل میں دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ انسان جس سے آپ کا چھوٹا سا اختلاف ہے وہ قدم اٹھتے ہیں تو آپ محفل سے چلے جاتے ہیں یہ ادم برداشت ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے اور ہر معاملے میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہم جو ہے ان ٹولرنس کا نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کر سکتے ہیں ایکسپٹنس کیسے پیدا کر سکتے ہیں ٹولرنس کیسے پیدا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں اٹھ کرنا کتنا ضروری ہے ان کی رہنمائی کرنا ان کو سمجھانا نوجوان نسل کے لیے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے بہت پٹنشل ہے یا پھر وہ بہت پرجوش ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے باتیں بھی برداشت کرنی ہے انہوں نے چیزوں کو برداشت کرنا ہے معاملات کو برداشت کرنا ہے آج کا نوجوان آج کا انسان آج کا بچہ ایک چھوٹا سا فیلئر برداشت نہیں کر پاتا اور دل برداشت نہ ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے ایسے ایسے اگدامات کر بیٹھتا ہے جو کس طرح سر نقصان کا سبب بنتے ہیں تو ایسے میں آج کے نوجوان کو آج کے بچے کو آج کے انسان کو گائیڈ کرنا کتنا ضروری ہے والدین کو ہم کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اکرام کا کیا قیدار ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور آج کے پروگرام میں بات کریں گے ملکی ترقی میں ہم اپنا قیدار کیسے ادا کر سکتے ہیں اس بات کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے دونوں ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ ہمائیسے کو شیئر کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ لائف کالز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی بھی کال کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کچھ سجیشن ان کے مائن میں ہو تو وہ دے سکتے ہیں ہمائے سارے ہمائے ایکسپرٹ جو موجود ہوں گے ان سے کوئی رائے لینا چاہیں تو لائف کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے مائن میں ہو آج کے دونوں ٹاپکس سے ریلیون تو آپ جو ہے وہ کالز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ آپ کچھ سجیشنز بھی دیں گے تو جی یہ تھے آج کے دونوں ٹاپکس جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا آغاس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی بات کریں گے موسم کے حوالے سے اور دیکھیں گے کہ آج کا ویدر ہمیں کیا انٹیگیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد کی جہاں آج میکسن ٹمپریچر جو ہے 24 اور منیمم 10 ڈگری سنٹیگیٹ ہے اسلام آباد کے بعد کچھ بات ہو جائے لاہور کی میکسن ٹمپریچر 22 اور منیمم 13 ڈگری سنٹیگیٹ ریکارٹ کیا کیا ہے لاہور کے بعد اب کچھ بات ہو جائے کراچی کی میکسن ٹمپریچر 31 اور منیمم 18 ڈگری سنٹیگیٹ کراچی کے بعد اب کچھ بات ہوگی پشاوک کی میکسن ٹمپریچر 25 ڈگری سنٹیگیٹ اور مینیمم 11 ڈیگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے کچھ بات ہو جائے کوئٹا کی میکسیم ٹیمٹریچر 18 ڈیگری سنٹیگریٹ اور مینیمم 4 ڈیگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جی آپ کو ذکر ہوگا گلگت بلکستان کا میکسیم ٹیمٹریچر 7 ڈیگری سنٹیگریٹ اور مینیمم مائنس 2 ڈیگری سنٹیگریٹ موسم کی صورتحال آپ نے جان نہیں آج کے دونوں ٹاپکس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں بات ہوگی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہماری فلاہ و بیبوت کی زمانہ تے کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں ان احکامات کی پیغامات کی پیروی کس طرح سے کر سکتے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لئے جو بہمار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف کرائیں گے ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہم جو ہے وہ اصلاح حاصل کر سکتے ہیں ان احکامات کی پابندی کر سکتے ہیں جن کو سننا سمجھنا اور اپنانا ہمارے لئے ضروری ہے اپنانے کے لئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری تربیت کی طرح پیشارہ کرتی ہیں تربیت کی بات کی جائے تربیت کا آغاز کیا جائے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے والدین کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں ان کو پتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے تربیت کرنی ہے ساتھ زی کرام نے کس طرح سے بچوں کو کانسل کرنی ہے ان کی تربیت کرنی ہے یا پھر تربیت میں وہ تمام تر ایسپیکٹس کیسے شامل کرنے ہیں جو کہ ہماری فلاہ و بربوت کے لیے ضروری ہے ہم جب دوسروں کی بھلائی کا سوچتے ہیں دوسروں کی بہتری کا سوچتے ہیں تو ایسے میں ان تعلیمات ان پیغامات اور احکامات کی پیروی کرنا ہم سب پر لازم ہے کیسے کر سکتے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لئے جو مہمان ہماری ساتھ محدود ہیں ان میں سب سے پہلے میں جوائن کریں ہیں سمیرہ جبین صاحبہ ماہر تعلیم ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سمیرہ کے ساتھ آج کی ایک اور مہمان سیدہ قدسیہ مشہدی صاحبہ ایڈیٹر ہیں وائس آف ایسٹ کی آسلام علیکم آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ تیسری مہمان سے بھی تعرف کراتے ہیں نات خواہ ہیں ہمارے ساتھ نور فاطمہ کیسے ہیں نور فاطمہ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس نشست کا اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں ہم دے سلائیں ربے جلیل پیش کر کے تیری شانم مانوالہو 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 اللہ جللہ جلالہو تیری شانم مانوالہو تیرے نام پر ہے میرے خدا وہ تیری رزا میری آرزو اللہ جللہ جلالہو جو بروز حشر حساب ہو میرے دائے ہاتھ کتاب ہو جو بروز حشر حساب ہو میرے دائے ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواد ہو اللہ جللہ جلالہو اللہ جللہ جلالہو اللہ جللہ جلالہو سبحان اللہ جللہ جلالہو سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام نور فاطمہ نے پیش کیا اور گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے قرآن کریم فرقان حمید سے ہم کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں سوالوں سے جانیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے ایک بریک کے جانب ہم بڑھے بریک سے واپس آتے ہی کنچنیو کرتے ہیں جی ویلکم باہت سب سے ویرہ میں ایک وقت آفر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید اور آج کا پہلا ٹاپک جس پر ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت ہماری دیئے کتنی ضروری ہے کس طہا سے ہم انہیں حکامات کی پیغامات کی پیروی کر سکتے ہیں ہم اس قب پر اب بات کرنے جا رہے ہیں سمیرہ کیا کہنا چاہیں گی آج کا جو پہلا ٹاپک ہے ہم اس کے حوالے سے جب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو یقینا مسلمانوں کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید کیا کہنا چاہیں گی فرقان سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں گی کہ آپ لوگ اتنا خوبصورت اور بہترین ٹاپک لے کر آئے میں یہ سوچتی ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھتے والے اگر اس کی الفاظ کے گھور و فکر کریں تو ان کی زندگی میں بہتر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے سب سے پہلے فرہ میں جب بھی کوئی بھی کتاب پڑھتی ہوں قرآن کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں میں کوئی عام کتاب بھی پڑھتی ہوں تو میں سب سے پہلے اس کے رائٹر کو دیکھتی ہوں کہ یہ کتاب کس نے تخلیق کی ہے کس نے اس کو لکھا ہے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا رائٹر اس کا تخلیق کرنے والی وہ ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے سیکنڈ ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں اس کی اتھنٹیسٹی ہم جب فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا ذکر پہلے کہاں آیا ہوگا اس کتاب کے بارے میں پہلے کیا دلیل ہے کیا چیز موجود ہے اس کا ریفرنس کیا ہے قرآن کے بارے میں تو جب پہلے کی امتیں تھی مزشتہ جو امتیں تھی آپ کے جو کرسچن تھے جیوز تھے ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی قرآن کا ذکر آیا گیا ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا قرآن ایک کتاب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ذابطہ حیات ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے آپ اگر کہیں کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کتاب میں آپ کو پوری اپنے زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتا دیا گیا یہ ایسی کتاب ہے فرا کہ جس میں زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کے بڑے سے بڑے معاملات کی آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے بلکل بڑے اچھی بات آپ نے کی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہم چھوٹے سے چھوٹے معاملات پر دیکھیں یا بڑے سے بڑے معاملے کو دیکھیں تو اس کا سلوشن ہمیں نظر آتا ہے کچھ سیت صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سوال سے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ علیہ السلام محمد اللہ علیہ محمد فبارک وسلم ریکھیں قرآن جو ہے ہم سب لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے اس کی مثال ہم اپنے جو پاکستان کے بنانے والے ہیں جنہوں نے پاکستان کو حاب دیکھا تھا اگر ان کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے اگر کوئی قرآن سے ہٹ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹ کے کوئی شیر لکھا ہے تو خدا قیامت کے دن جو ہے میری بخشش نہ کرے بہت بڑی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ جب وہ بچپن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح نماز پجر پڑھنے کے بعد اور ایک دن ان کے والد صاحب نے ان کو دیکھا کہ وہ اسی طرح سے تلاوت کر رہے ہیں وہ زمانے میں کیونکہ رواج تھا اچھی عادتی تھی لوگ پجر کے بعد قرآن پڑھتے تھے اب تو اٹھتے ہی ماشاءاللہ سے لوگ آج کل کی جو نسل ہے دس کیارہ بجے اٹھتی ہے بلکہ صبح رات کو تین چاہ بجے سوتے ہیں تو وہ تھا بچھی عادتی تھی لیکن تب بھی ان کے والد نے اسے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جیسے میں روز پڑھتا ہوں صبح کے وقت تو انہوں نے کہا کہ صرف تلاوت نہ کرو جب قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا تھا جیسے ان کے دل پر اترا تھا تم ایسے ہی پڑھو کہ تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے اتر رہا ہے اس لیے اقبال نے آگے جا کے وہ شیر بھی کہا تھا کہ تیرے دل پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ نہ راضی ہے نہ صحبہ کشاف یعنی کہ راضی اور صحبہ کشاف جنہوں نے دونوں نے تفسیر لکھی تھی قرآن کی گراہ کشاہ تمہارے لی یعنی وہ تمہارے لیے گراہ نہیں کھول سکتے قرآن کو تمہیں سمجھا نہیں سکتے جب تک تمہارے اپنے وجود پر کوئی بھی مفسر تمہیں اس کی جو depth ہے وہ نہیں سمجھا سکتا جب تک تم خود مکمل focus کے ساتھ مکمل concentration کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نہیں پڑھو گے تمہارے دل پر نازل نہیں ہوگا اس میں صرف مکمل توجہ سے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے میں صرف اس کا ترجمہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہی کہ آپ جو ہے اس کو آپ عربی بھی جب پڑھو تو آپ ایسے پڑھو کہ اللہ میرے سے بات کر رہا ہے تو آپ کو واقعی فیل ہوگا کہ آپ کو سمجھانا شروع ہوگی عربی ایسی زبان ہے جو ہماری اردو ہے اس میں کافی الفاظ عربی کے ہیں تو ایک بہت سکولر ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے اور مجھے بڑی احساس وہاں اس کے بعد میں نے عربی بھی سکھنی شروع کی کیونہ نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی بہت محبوب دوست ہو کوئی فرنڈ ہو آپ کو وہ کسی اور زبان میں ہفت لکھتے اور آپ کی آپ کو مسئبت پڑ جائے گی اس نے مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے میں یہ زبان سیکھوں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے تو جو خالقے کائنات ہے جس نے ایک طرح سے ٹی وی کوئی بناتا ہے یا موبائل بناتا ہے اس ساتھ ایک منول دیتا ہے کہ اس کو ایسے اپریٹ کرنا ہے اس کو ایسے کرنا ہے کیونکہ جب ٹرانسلیشن میں کافی چیزیں مس ہو جاتی ہیں وہ مزہ نہیں آتا جو آپ کو ٹریکٹ پڑھنے میں آتا ہے عربی زبان سیکھیں اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں آتی تو آپ ٹرانسلیشن پڑھیں اور جب عربی بھی پڑھ رہے ہیں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے بے شک اگر آپ اس وقت اس کو توجہ سے نہیں سن رہے تو آپ پر رحم نہیں ہوگا بے شک تو یہ ہمارے اوپر ہے قرآن سب کے لیے آیا ہے لیکن کچھ لوگ اسی قرآن سے نقصان اٹھاتے ہیں اور کچھ نفع اٹھاتے ہیں اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے جو ہے قائدہ مند بناتے ہیں اور صرف کیا ہم پڑھ رہے ہیں یا پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی انٹرسٹ ڈیولپ کریں ہمیں بہت اچھی بات کیا کچھ سے آسائی بن ہے سمیرا اگر ہم اس کو لے کر چلیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ عربی سیکھنا بھی بہت ضروری ہے آج اگر ہم اپنے تعلیمی داروں کو دیکھتے ہیں تو عربی سیکھنے پر کسی کا فوکس نہیں نہ ہی والدین یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ ہی بچوں کے اندر انٹرسٹ ہے نہ ہی اسادزائے کر ہم فوکس کرتے ہیں کہ عربی سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم انگریزی پر فوکس کریں یا دیگر تعلیمات پر ہم فوکس کریں آج کل تو آپ یہ کہلیں کہ ہم انگلیش فو بی ہے سکول میں کالوجز میں یونیورسٹی لیولز پر ہم صرف انگلیش کے اوپر ہی کنسلٹریٹ کر رہے تھے اور دھک کی بات یہ ہے کہ انٹ پر ہمیں آتی بھی نہیں ہے ہم بیچ میں کہیں پر اٹکے ہوئے ہیں ہم گریپ نہیں کر سکتے نساب کی بات کریں آپ شکسپیر کو بھی پڑتے ہیں آپ مسٹر چپس کو بھی پڑیں گے لیکن کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے نساب میں سیڑت نبی کو آپ انگلیش کی کتاب میں ان کو انکلیوٹ کریں کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہستی ہے کہ جیسا انسان کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں تو آپ سوچیں کہ بچے اگر ان کو پڑھیں گے اور آپ نے عربی کی بات کی تو نساب ایک ایسی چیز ہے کہ جب بچے اس کو پڑھیں گے تو میں یہ مانتی ہوں کہ آپ کے نساب وہ ساری زندگی آپ کے اندر بازگرش کرتا رہتا ہے لیکن یہ ہمارے نساب کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے اور پیرنٹس کا بھی یہ قصور ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ عربی پڑھائی جاتی ہے ہمیں یہاں پہ کیا قرآن فہمی بھی کرائی جاری ہے وہ یہی پوچھیں گے انگلیش کی ٹیچر کو یہ سکولز کا بھی یہ ہے آپ کے کہ وہ تعلیم و تربیت کے اوپر پورا فوکس نہیں کرتے اور قرآن کی جہاں تک بات ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کے لئے ہدایت ہے پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شکشوبہ نہیں ہے دوسری بات یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ متقی اور پرہیزکار ہے پرہیزکار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بڑی داڑی رکھ لی پانچے اوپر کر لی جو کہ ہماری دنیا ایک لائسنس دے دیتی ہے کہ یہ بندہ ہی متقی ہو سکتا ہے ہم نے یہی پیرامیٹر سے کیا ہوئے ہیں کہ جب آپ اپنے نفس پر کابو کرنا سیکھتے ہیں آپ ایک اچھے انسان بنتے ہیں آپ اپنی لائف کے اندر چینج لے کر آتے ہیں اب ہماری چینج کب آئے گا جب آپ غور و فکر کے عمل سے گزریں گے جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن کو غور سے سنیں قرآن کو سمجھیں مسلمین نے یہ اوبزور کیا ہے کہ قرآن خانی ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں عربی میں بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کیا رہا ہے until unless ہمیں اس کے میننگ نہیں پتا ہوں گے ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی چینج لے کر نہیں آ سکیں گے اور آپ یہ دیکھیں قرآن تو ہدایت ہے وہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے سکولز میں کالجز میں ایون کے گھروں میں بھی ہمیں ایسی تقریبات منقعت کرنی چاہیے جس میں آپ قرآن کو آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائے کیونکہ قرآن جو ہے اس کو سمجھنا اس میں ہسٹری ہے کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا اور قرآن پھر نازل ہوا کوئی بھی آیت نازل اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے لوگوں کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا آپ چاہتے ہیں کہ اگر قرآن کو لوگ سمجھے تو ایسی تقریبات ہمیں منقعت کرنی چاہیے اور آسان الفاظ میں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اس چیز کو سمجھے اور اس کو فروغ بھی دیں بلکل ایسے اور دوسری بات یہ ہے ہم سنتے ہیں لیکن اپنی لائف میں ہماری implementation بہت کام ہوتی ہے ہم چیزوں کو implement نہیں کرتے صرف میں ایک knowledge لیتی ہوں اور اسے implement نہیں کرتی تو وہ knowledge بیکار ہو جاتا ہے بلکل ایسے کیوں implement نہیں کرتے اس کے اوپر ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ وآلیکم سلام جی فرمائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے میں لکی مروت سے بات کر رہا ہوں علتا فسین مروت جی زکی صاحب بولے تو یہ ہمارے ملک میں اگر یہ آج جتنی بدبنی ہے جتنی حالات خراب ہیں یہ ہماری قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر یہ حالات ہمارے ہو گئے ہیں ہم بھئی سے مسلمان اگر اس پر عمل کرنے کے لئے حکومت کی لئے لحاظ سے ہم پر یہ نافذ کریں کہ قتل اور جو ان لوگوں کو سریعام تضار ملے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا سب آمن ہوگا یہ قرآن پاک کی ایسی ہمارے لئے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایسی چیز ہمیں بیجی ہے کہ اس پر ہم عمل کر کر آمن اور ہر ہر بندے کو گھر میں انصاف ملے گا اگر نفاظ شریعت کا اس ملک میں ہو جائے اور اس کے لئے سب کھڑے ہو جائیں آج کوئی نہیں اپنے آپ پر لاغو کر رہا قرآن بس ہم کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے لئے حکمت ہے ہمارے لئے لیکن عمل کیلئے یہ پورا پاکستان اس کیلئے تیار نہیں اگر ہم سب پاکستانی ہیں بریسیت مسلمان ہو کر قرآن پاس پہ اور اپنے اندر اندر یہ چیز لائیں اندر سے تبدیلی نہائیں تو اللہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان پہ اور تمام لوگوں تمام مسلمانوں پہ یہ ہم آج دور ہیں غلام ہیں یہودوں تو آج ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر اللہ کے حکماتوں سے دور ہو کر ہمارا یہ حال ہے بہت شکریہ زکی صاحب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور کال کیا اس حوالے سے مزید بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کے صرف کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کی جانب ہم بڑھنے بریک سے واپس آتے ہیں کنشنیو کرتے ہیں جی ویلکم بیک ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کریں گے خوش شامردید آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن کریم فرقان حمید سے کس طرح سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں یہ ہماری فلاہ کی زمانت ہے یہ ہی ہماری بھلائی کی زمانت ہے اور یہ ہمارے لئے مکمل ذابطہ اخلاق ہے مکمل ذابطہ حیات ہے اس کو اپنانا کتنا ضروری ہے اپنا کیسے سکتے ہیں اس پر بریک پہ جانے سے قبل ہم گفتگو کرتے ہیں کچسیہ صاحبہ جہاں اپنانے کی بات ہو رہی ہے ان احکامات کی پیروی کی بات ہو رہی ہے ایک طرف تو ہم نے عربی سیکھنے پر فوکس کرنے کی بات کر لی کہ عربی بھی ہمارے لئے اتنی ہی ضروری ہے سیکھنے جتنا ہم دیگر لینگویجز پر ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ترجمہ اور تفسیر سکھائیں اس میں والدہ ان کا کیا کردار ہے بالخصوص ماں کا کیا کردار ہے آپ سے اس حوالے سے جانیں گے کالر نے ہمیں جوائن کیا دیکھتے ہیں کون ہے مائے صاحب جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی میں مرسیز حیمان بات کرنے کیسے ہیں سرمایئے گا مرسیز حیمان میں بلکل خیریت سے ہوں آپ کیسے ہیں بلکل خیریتا اچھا میرے دو چونسیز باتیں کہنی ہیں ایک دو سجیشن ہے اور ایک سوال ہے سجیشن ہے کہ میں نے بھی کاری صاحب لگوائے بچے جو کہ پانچ منٹ سے پڑھا کے تھے نا بچوں کو اور جس میں نہ ان کو نمازیں آرہی ہیں نہ کلمیں آرہی ہیں برائی مربانی والدین اپنے ماں سپیشلی اپنے بچوں کو خود پڑھائیں میں مانشاللہ سے میرے چار بچے ہیں میں اپنے دو بڑے بچوں کو خود سپارہ پڑھا رہی ہوں اور بھی ترجمہ ابھی سے لفظ پہلا فرجمہ سے سال پڑھا رہی ہوں فجر کے ٹائم میں اٹھایا ہوتا ہے بچوں کو ماشاءاللہ سے اور ان کو نماز رپیٹ کروائی ہے اور ماشاءاللہ سے چھے اور سات سال کے عمر میں انہوں نے ماشاءاللہ سے نماز سیتے ہیں ایک تو ماں یہ ایفرٹ کریں گی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے صحیح بات ہوئی دوسری میں کوئیشن کرنا چاہوں گی جی جی ضرور کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کچھ قوانین اور جوابت سے جو ہے وہ بنا دیئے ہیں پھر ہر کوئی قرآن کو اور حضیث کو اپنے مطلب کے لئے کیوں اجتماع کرتا ہے یعنی کہ وہ اپنے لئے کچھ اور معنی نکالتا ہے اور دنسوں کے لئے کچھ اور معنی بیان کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میسیس ریمان بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا اور آپ نے جو سجیشن دیئے اس کو ضرور ہم اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اس کے حوالے سے بات بھی کریں گے کچھ سیہ صاحبہ ماں کی بات ہو رہی ہے والدین کی بات ہو رہی ہے تو ایسے ہم ان کا کردار کتنا سٹرونگ ہونا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت ان کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے فرمائیے سب سے پہلے جنہوں نے بات کیا بہت اہم بات ہے اور یہ مجھے بھی بہت چیز تنگ کرتی ہے کہ ہم کاری حضرات کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لئے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھیں جو چھوٹے لیول کے بچے ہیں پری پرائم ڈی جس کو بولتے ہیں مونٹسری ہے نرسری پر پلے گروپ ہے اس عمر میں بچے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں بچے کوئی ملک دکھا دیں جو اس ایج گروپ کو کوئی میل پڑھا رہا ہو اہلی بات یہ ہے کہ بہت پیشنس والا کام ہوتا ہے وہ ہوا تین ہی کر سکتی ہیں ایک چھوٹے بچوں کو لیل آپ بچوں کے بہت ٹینٹرمز ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت پیار سے کروانے والا کام ہوتا ہے تو آپ ڈنڈے مار مار کے قرآن نہیں پڑھا سکتے یہ جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کلچر ڈولپ ہو گیا ہوئے ہیں کہ مدرسے میں ویڈیوز بھی بہت وائرل ہوئی ہیں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے کس طرح سے بچوں کو مارا جاتا ہے اور فزیکل ابیوز بھی کیا جاتا ہے سو یہ چیز اس کا روکت ہم کا واحد یہ طریقہ ہے کہ یہاں تو اب مدرس ہوت پڑھائیں یہاں پر فیمیل جو کاریاں ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے گھر میں آ کے آپ کے بچوں کو پڑھائیں آپ جو حوالے کر دیتے ہیں کسی مدرسے کے بچوں کو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جو مرد اثرات کا کام نہیں ہے کہ وہ پڑھائیں وہ تو پھر سبتی کریں گے بچوں کو ماریں گے بلکل میں سی سیگری کرتی ہوں کہ مدرس وہ پڑھائیں ایک تو آپ کا بچوں کو ٹائم ساتھ ملتا ہے کنیکٹ ہونے کا آج کل کی جو جنریشن میں بگاڑ نظر آ رہا ہے ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہدایت کا سرچسما ہے وہ کیسے ہوگا آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہے ایک فیملی کا آپس میں ایک بانڈ ہی نہیں ہے پیرنٹس آپ نوٹ ٹریڈی ٹو سپنڈ ٹائم ویڈے چیلرن پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پر عمل کریں وہ ہدایت کیسے ہوگی آپ پہلے خود ان کے سامنے رول مارل بنیں آپ اچھی یعنی کہ اپنی لائف گزاریں گے تو آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں یہ تو پڑھانے کا ہو گیا اب جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ مدد بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں بلکل صحیح بات ہے کہ پہلی درست کا وہ ماں ہی ہوتی ہے اگر وہاں سے تعلیم نہیں ملے گی تو آگے جتنی مردی باہر کے سکول یا معاشرہ یا کارون جس کو بھی آپ لیم دیتے رہیں بلکل وہ صحیح نہیں ہوگا اب جیسے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے آج کل جو ہم سوشیل ایلز دیکھ رہے ہیں اور یہ اسلامیک رپبلک اور پاکستان ہے بلکل آپ ایسی باتیں دیکھتے ہیں کہ جو غیر اسلامی ہیں یوں کہہ سکتے ہیں انتہائی غیر اسلامی ہیں تصوری نہیں ہے جن کی اوپر سخت سزائیں ہیں اسلام میں جب تک آپ وہ اسلامی قوانین والی اور یہاں قرآنی میں سزائق ہوں گی جو قرآن میں منشنڈ ہیں وہ آپ قانون کا حصہ نہیں بناتے تب تک معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا ہم نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کچھ سی صاحبہ کنچنیو کرتے ہیں ہمیں ساتھ امتیاز ہیں کراچی سے اسلام علیکم امتیاز وعلیکم اسلام میم جمعت المبارک کے حوالے سے سب سے پہلے تو درود و السلام کا جاری رکھنے کا سب سے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں آپ سب کو بھی یاد رکھیں بہترہ سے لئے میڈم کے قرآن کریم جو ہے وہ اصل میں ہے کیا قرآن کریم ہے اللہ پاک کی فرمائیوی باتیں اللہ پاک کی فرمائیوی حکامات اللہ پاک کی فرمائیوی جو چیزیں ہیں اس کے اندر درج ہیں یہ کسی انسان کی چیزیں نہیں ہیں یہ مالک کائنات کی بتائیوی ساری باتیں ہیں تو قرآن عربی میں پڑھنا بھی افضل ہے اور اگر اس سے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح ہو تو با خدا میں جو سمجھتا ہوں کہ شاید میں غلط بھی سمجھتا ہوں کہ اکثریت ہمارے ہاں قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑتی اور میں آپ کو دھاوے سے کہتا ہوں کہ جس دن ہمارے اسکولوں میں کالیجوں میں انیورسٹیز میں تمام تمام نصاب کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا بما ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ انخلابی تبدیلیہ معاشرے میں آئیں گے اور بڑے بڑے آکسفورڈ اور بڑی بڑے انیورسٹیز کے پڑے ہوئے لوگ با خدا انہیں قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کا علم ہی نہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کمی بیش اللہ معاف کرے کہ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمیں چاہیے اور اسی الہمی کتاب سے بہت سے مذہب کے لوگوں نے بہت سے چیزیں ایڈاپٹ کر کے فیضان حاصل کر رہے ہیں اور یہ رہتی دنیا تک ہمارے لئے فیض اور سرچشمہ ہدایت اور نور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کوئی معمولی چیز نہیں اللہ نے فرمایا کہ کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو قرآن کو جب ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ احادیث کوئی پڑھیں گے تو کوئی ہم غالب آئیں گے کوئی ہمیں مغلوب نہیں کر سکتا تو سب پوری دنیا سے ریکویسٹ ہے خدا رہا قرآن بھی پڑھیں ترجمہ بھی پڑھیں اس کی تفسیر بھی پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ تبدیلی آتی ہے یا کہ نہیں اور معاشرے میں بگاڑ خاصتی ہمارے جو بگاڑ ہے وہ قرآن سے بہت دوری ہے دیکھئے ایک بات بڑی سخت آپ کو کہنا چاہتا ہوں قرآن خانی کرانا یہ کرانا بہت اچھی بات ہے مگر لوگ وہ تو کراتے ہیں مگر اس کی روح جو اصل ہے اس سے بہت سی جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ میچ نہیں کھاتی تو آپ جو اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں بھی اس پہ عمل بھی کریں اور معاشرے کو بتائیں بہت خوبصورت بات بہت شکریہ انتیاز صاحب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور جو آپ نے سجیشنز دیئے ہیں اس کے حوالے سے ضرور ہم گفتگو کریں گے کچھ سیہ صاحبہ آپ اپنی بات ہی مکمل کیجئے سب سے پہلے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے ایڈکیٹڈ آڈینس ہیں بہت ماشاءاللہ ہمارے ریگلر کالرز دیں گے اور اس پہ آپ لوگوں کو کریٹ جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے انفرمیٹیو ٹاپکس پہ ڈسکشن جو ہے وہ ہمیشہ سے کرواتے ہیں بہت شکریہ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ آپ نے تین لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے جب آپ نے آپ قرآن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہے تو وہ صرف ایک فیملی کے یونٹ پہ صرف نہیں ہو سکتا آپ نے تین لیول پہ کام کرنا ہے اب باہر کے ممالک میں دیکھیں کہ تینک ٹینکس ہوتے ہیں اور وہ صرف اپنے ملک کا نہیں وہ آگے فورن پولیسی بات کر رہے ہوں گے وہ ایڈوکیشن پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اگلے پچاس سال میں ہمارا ملک ہمیں پانی کے کتنے ذائع شاہیے ہمیں ایڈوکیشن میں کیا چاہیے ہمارے ہم دوسرے موالی کے ساتھ ہم نے کیا سوچنا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا کرنا ہے چاہینا کے ساتھ ہم اپنے پاکستان کے بارے میں ہمارے تینک ٹینکس نہیں ہیں آپ کو جو مورلز پہ کام کریں ایسا تینک ٹینک ہونا چاہیے جو مارچرے کی پوری اصلاف کے بارے میں پوری سجیشنز دے کہ آپ جب تک آپ کو یہ آپ نے قوانین بنا دیا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے کیونکہ آپ نے ذہن سازی نہیں کی مارچرے کی بلکہ ایک اس طرح کے تینک ٹینکس کی ضرورت ہے جو کہ گائیڈ کریں لوگوں کو اور حکومت کو پالسی دیں کہ آپ نے یہ اس طرح سے آپ کروائیں ان چیزوں پر اپلیمنٹ کروائیں پھر وہ ایڈوکیشن پر پالسی دیں کہ آپ اپنے تعلیمی داروں میں یہ کروائیں پیرنٹس کے لیے لگ پیرنٹس کا جو ہے وہ گھر تک ہے انہوں نے جو تربیت کرنی بے شک وہ بہت ضروری ہے لیکن ماشتے میں میں سمجھت دو اسلام میں کوئی سزا نہیں بیوی کی چھوٹی سی بات کھانا سالن پسند نہیں آیا بیوی کو مارنا شروع کر دو یہ اسلام نہیں ہے مطلب ہم غیر اسلامی رویے اپنا ہیں وہ سختیاں کر رہے ہیں جو اسلام میں جن کی گنجائش نہیں اور جہاں اسلام نے کہ سختی کرو کہ اگر دنا نہ ہو رہا اگر کوئی اسلامی سخت سزائے ہیں اگر آپ وہ سخت سزائے دے رہے ہوتے باقی سخت ہم عاشرے میں دے رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اس پر ہم ضرور فوکس کریں گے مصروف صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام لیکن مصروف صاحب تو یہی میرا ویجن تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دوں تا کہ مسلم ہم اس کو تصویر کے ساتھ پڑھ ہیں مصروف صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی آپ ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو ٹاپک ہے بہت گوردس ہے بہت شکریہ اس ہمیشہ تیری پروگرام میں ہونے چاہیے سے ہمیں مقاسی معلومات حاصل ہوتے ہیں بہت شکریہ مسروف صاحب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے پروگرام کو سمیرہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت حاصل کرنی ہے وہیں یہ دیکھتے ہیں کہ واضح دلائل موجود ہیں جن ممالک کی ترقی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے ترقی کیا وہ ٹیکنالوجی میں آگے وہ تمام تر قرآن اصولوں پر چل کے انہی کی پیروی کر کے آگے نکل گئے تو ہم جن کے لئے کتاب نازل ہوئی ہے جن کے لئے سمجھنا جو ہے وہ بیسک کونسیپٹ ہے فرس شامل ہے ہم کیوں پیچھے رہے گئے ہم کیوں نہیں اپنا پا رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلوز کہاں سے جنیٹ ہوئی کیا ہمارے اندر 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 اندرس ڈیویلپ نہیں ہوا یا ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی جب تک کسی چیز کی ڈیپ میں نہیں جائیں گے تب تک ہم اپنی لائف میں implement کر ہی نہیں سکتے قرآن میں آیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈھرتے ہیں آپ دیکھیں کہ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ لوگ سنتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں درجہ ہے پھر اس سے آگے کا درجہ ہے کہ آپ implement کریں implement نہیں کرتے آپ زندگی میں موشرے میں نکھار نہیں لے کر آسکتے انگلینڈ میں ایک سکولر ہے عبدالرحیم وہ بہت بڑے سکولر ہے وہ چار سال بودھس رہے وہ کرسچن بھی تھے پھر وہ کنورٹ ہوئے مسلمان ہوئے اب یہاں پہ کہا کہ انہوں نے پریکٹس کی انہوں نے سمجھا انہوں نے ریسرچ کی کہ کون سا مذہب میرے لیے بہتر ہے اتنی ریسرچ کے بعد انہوں نے اسلام کو چوز کیا انہوں نے کہا کہ قرآن کو پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن میں وہ رب دیجا یہ ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان کو مخاطب نہیں کر رہا یہ اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو مخاطب کر رہا اور اس نے تو بڑے کلیر الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ جزا سزا یہ ساری چیزیں ہیں ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپناوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم implementation نہیں ہے ہم موشنے میں صدھار نہیں لے کر آ سکتے دوسری چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیس کریں پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کر آئے قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیں وہ نماز کا حکم دیتا ہے لیکن ساتھ وہ اور بہت ساری چیزوں کی بھی تلقین کرتا ہے ہم نماز میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں لیکن ہمارا اللہ پر اعتقاد ویسا نہیں ہے ہماری روز مرہ کے معاملات میں نظر آتا ہے نماز پریکٹیکل implementation کتنی ضروری ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے چونکہ ہمیں بریک کے جانے بڑھنا لیکن بریک پر جانے سے قبر نور فاطمہ سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ حسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعنات پیش کریں اپنی اس بات سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زمانی یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زمانی بین کہے ہی میری لاج رکھ لو میں سے سکتی ہوئی ہوں ہوں اپنی بین کہے ہی میری لاج رکھ رو میں سے سکتی ہوا ہی الک جا ہوں دیکھتا ہوں جبر کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں دیکھتا ہوں جبر کی عطائیں جی ویلکم بیک ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید آج کا پہلا ٹاپک جس پر گفتگو کی جا رہی ہے جس میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں یہ ہماری فلاہ ویبوت کے لئے کتنا ضروری ہے جبکہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پر اب ہم گفتگو کریں گے وہ ہے معاشر میں پھیلتے ہوئے بڑھتے ہوئے ادم برداشت اور ادم استحقان کی وجوہ کیا ہے سب سے پہلے ہم وجوہات جانیں گے پھر جو ہے وہ سیجیشنز لیں گے کہ ان کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے کون سے فلاوز ہیں کون سے ریزنز ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے سومیرا میں آپ کے جانے بڑھوں گے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ادم برداشت کا ایک کنسپٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کی بات برداشت نہیں کرتے دوسروں کی ذات برداشت نہیں کرتے کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتے اور یہ کنس کہتے ہوں کہ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق نہ آپ کے علم سے ہے نہ آپ کے عبادات سے ہے آپ کے اخلاق سے ضرور ہے اس کا تعلق جب تک ہم اپنے بچوں کو انکلکیٹ نہیں کریں گے اور بہت ارلی سٹیج کے اوپر کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں صبر کیا ہوتا ہے تب تک آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کے صدح نہیں آ سکتا ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی کے بارے میں نہیں بتاتے اگر میں کہتے ہوں ہم ان کو سٹارٹ سے ہی آپ کی سیرت کے آپ کی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں بچے رول موڈل لیں گے اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے فالو اپ کریں گے لیکن ہم یہ چیز نہیں بتاتے ہم بتاتے بھی ہیں تو بہت جب بچے ینگ ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر ان کو بتاتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کو شروع سے جو بچوں کی بیسک ڈیویلپمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کہیں کہ تین سے لے کے چھ سال کی عمر میں وہ سمجھ جاتا ہے اس سے پہلے بھی اس کے جو آپ کہیں کہ وہ سمجھتا ہے ہر چیز کو اس کے سنسز ڈیویلپٹ ہوتی ہے لیکن اس ٹائم پر وہ 3-7 ڈیویلپمنٹ ہے جس میں اس کی بیس بن جاتی ہے وہ ساری چیزیں سیکھ لی ہوتی ہے اور اسی بیس کے اوپر اس کی پوری زندگی آپ کے بیلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے اسی وقت میں اگر ہم آپ بچے کو ہم سبر کرنا آپ اخلاقیات کے اوپر کیونکہ ہم آتے ہی ہم آپ فوراں سے میرا اپنا سکول سسٹم ہے پیرنٹس بھی آتے ہوں کہتے ہیں آپ نے ان کو ہم ورک نہیں کرایا میں ان سے کہتی ہوں آپ ہم ورک اس کونسپ سے آپ باہر نکلیں سب سے پہلے آپ بچے کی اخلاقیات کو سوشلائز ہونا آپ ان کو وہ سکھائیں میں جب بچے لنچ کرتے ہیں تو میں اپنی تیچر سے کہتی ہوں کہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے ٹائ اپ کیسے کرنا ہے اور آپ نے نیپکنز کیسے باننے ہے اور آپ نے دعا کیسے کر لی ہے نماز کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کیسے پڑھ لی ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو بتائیں نہیں ان کے سامنے کر کے دکھائیں کیونکہ یہ چیز میں نے observe کی ہے بچے ویکیوم کی طرح ہوتے وہ ہر چیز جو ہے نا اس کو observe کر لی ہوتے آپ ان کے سامنے کرتے ہیں تو وہ ultimately وہ آہستہ 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 خود سے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل ایسے ہیں یہی بچے جو ہیں وہ گھر جا کے اگر کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں کوئی ایسی جو ہے وہ حرکت دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی ٹوکتے ہیں کہ ہماری تیچر نے تو یہ بتایا تھا آپ غلط کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تیچر غلط نہیں کہہ سکتے ہیں بچے اس کو بہت زیادہ copy paste کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زندگی میں implement کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے آپ نے جب بولا سچ بولا آپ کے پاس جب لوگوں کی امانتیں رکھائیں گئیں تو آپ نے اس میں کبھی خیانت نہیں گئی یہ آپ implement کر رہے تھے آپ نے صرف الفاظ سے لوگوں کو تلقیم نہیں کی آپ نے اپنے actions کے ساتھ لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو میں کر رہا ہوں اور بچوں کی جہاں تک بات ہے جہاں تربیت کی بات ہے individuals کی بات ہے وہاں پر میں believe کرتی ہوں کہ آپ do as I do آپ اس کے اوپر جو ہیں وہ believe کریں سبر اور برداشت میں ہمارا کچھ difference ہے میں وہ clear کرنا چاہوں گی برداشت وہ چیز ہوتی ہے کہ میں اس کو جبرن جو ہے میں کسی چیز کو برداشت کر رہی ہوں سبر وہ ہوتا ہے کہ آپ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی آپ سبر کر رہے ہیں اور اس کا basic جو فارمولا وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات کے اوپر بہت اعتقاد ہے میں اس کے اوپر بہت یقین رکھتی ہوں مجھے پتا ہے کہ جس خدا نے مجھے یہ مشکل وقت دیا ہے وہ ہی اچھے دن بھی لے کر آئے گا اور اچھے انسان کا اچھے پرہیزگار کا اچھے مسلمان کا اس وقت پتا چلتا ہے جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے میں یہ کہتی ہوں ہماں کے برا وقت جو ہے وہ آپ کو بہت بڑا لیسن دے کر جاتا ہے آپ اس برے وقت کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو زندگی کا بہت بڑا سبق سکھا دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں آئے آپ نے جو ہے اپنی رسالت کے جو ہے وہ لوگوں کو پیغام دیا تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور آپ کے جوتے تک بھر گئے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی امت ہے آپ ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے میں صرف ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسا آئے جو کہ صحیح معنیوں میں اچھا مسلمان بنے اچھا انسان بنے اور یہ اپنے مذہب کو اپنے اسلام کو اپنے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں کہ یہاں سے اس سے بڑی مثال آپ کو برداشت یا صبر کی نہیں ملتی وجہ فرمایا آپ نے قدسیہ صاحبہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ جو بڑھتا ہوا تشدد ہے یہ بڑھتا ہوا انتشار ہے بڑھتا ہوا ادم برداشت ہے آپ کے نظر میں اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں کیوں ہم جو ہے وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے کسی کی بات برداشت نہیں کرتے چھوٹا سا اختلاف دشمنی تک پہنچ جاتا ہے اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں یہ تین مین ریزنز ہے یہ پہلی جو بھی ہم قرآن کو کہہ رہے تھے کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے سب سے پہلی ریزن تو وہی ہے جب میں قرآنی سزاؤں کی بات کر رہی تھی آپ پاکستان کا اگر لیگل اور جسٹس سسٹم دیکھیں کہ ابھی پیچھے حبر آئی تھی کہ میں ایک آدمی تھا جس کی اوپر پتہ نہیں اس کو پھانسی کی سزاؤ نہیں تھی وہ پتہ نہیں تیرہ سال بارہ سال جین میں رہا اور بعد میں اس بات پتہ چلا کہ اس لیے مجرم ہی نہیں تھا آپ نے کسی کے زندگی کے تیس سال ضائع کر دیئے کسی کے آپ نے تیرہ سال ضائع کر دیئے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو جرم ہی نہیں کیا تو جب ایفیکٹیو جسٹس دیلیور نہیں ہوگا ٹائملی جسٹس دیلیور نہیں ہوگا تو ادمبرداشت تو ہوگی معاشر میں لوگوں میں اگریشن آئے گی لوگوں میں غصہ آئے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور مجھے میرا حق نہیں دیا گیا حکومت کا کام تھا قانون کا کام تھا کہ مجھے میرا حق دیا جاتا وہ نہیں دیا گیا سب سے پہلے آپ سارے ممالک میں جن کو درقی آؤتا ممالک کہتے ہیں بیورپ کو کہتے ہیں امریکوں کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے وجہ سے بنی ہیں آئرن گرپ ہے ان کی لاؤ اینڈ آرڈر کے اوپر آپ وہاں سے لاؤ اینڈ آرڈر ہٹا دیں ان کی جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہے وہ جو اگر اچھے انسانوں کی طرح ایک ذمہدار کی طرح بہیف کر رہے ہیں وہاں کے لوگ وہ کسی ریلیجن کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں وہ قانون کی سختی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو نمبر ون تو یہ کہ آپ نے قانون کی سختی کرنی ہے قانون سارے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں قوانین ہیں بلکل ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے آپ اسلامی کلاؤز کی امپلیمنٹیشن جو میں کہہ رہی تھی جن کو قرآنی سزائیں ہیں جو قرآنی طریقہ ہے ڈیل کرنے کا یہاں تک پتایا ہوئے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہو تو آپ نے کتنی دفعہ نوک کرنا ہے کس آواز میں کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کس ٹائم پہ جانا ہے فجر کے بعد نہیں جا سکتے عشاء کے بعد جو ہے نہیں جا سکتے دوہر کے بعد کیلولا کا ٹائم ہے ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے تب نہیں جا سکتے اتنی اتنی چھوٹی ڈیل پتائی ہوئی ہے قرآن میں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے آپ کو مینس دکھائے ہوئے آپ تین دہاں نوک کرو کسی کے گھر پہ اگر اس کے بعد نہیں آیا آپ محصہ نہیں دکھا سکتے آپ بطمیزی نہیں کر سکتے کہ باہر نکلو میں تی دیر سے کھڑا ہوں تیسی دہا کے بعد آپ واپس جاؤگے آپ وہاں پہ ویٹ نہیں کروگے اور کتنا کلیر قرآن میں لکھا ہے اگر جاہل تم سے کوئی بات کرے تو سلام کر کے رستہ بدل لو نکل جاؤ سلام کا جواب ہے سلام کا جواب دو اس سے آگے بحث نہ کرو کیا ہے یہ مطلب بطمیزی کا جواب بطمیزی سے نہیں جہالت کا جواب جہالت سے نہیں یقین ہے تو یہ ساری جو برداشت کرنے کا جو یہ بتا رہی ہے برداشت و صبر میں بہت اچھا نو نے ڈیفنس بتایا ہے برداشت ہی ہوتا ہے کہ آپ اندر اندر آپ غصہ بھر رہے زہر بھر رہے اور آپ اپنے اوپر جبر کرے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے اندر اپنے ساتھ ظلم نہ کرو آپ اپنے اوپر اپنی جان مار کے وہ نہ کرو آپ صبر کرو وہی کہ آپ کی جب اللہ کی طرف نگاہ ہوتی ہے تو پھر آپ صبر کرتے ہو یقین ہے اور پھر آپ جب کہہ رہے ہو کہ قرآن ہدایت ہے تو قرآن نے خودی بتا دیا ہے کہ ہدایت کس طرح سے ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو تمہیں ہدایت مل جائی کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرم آ رہے ہیں اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے یعنی تم لوگوں سے محبت کرے تو میری یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا بے شک تو ان کی اتباہ میں ہدایت ہے ان کی اتباہ میں اللہ کا قرب ہے بے شک تو آپ نے جب ہدایت کا سرچشمہ قرآن کو بنایا تو قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ ہدایت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے اور ان کا طریقہ کیا تھا نبوت جب ان کو ملی ہے چالیسوے سال میں تو اس سے لوگوں نے کیسے پوراً ان کو مانا اور قبول کیا کہ جو چالیس سالہ زندگی تھی پچھلی بلکل صادق اور امین ان کا نام جو پڑا ہوا تھا وہ ایک ایک لمحہ انہوں نے گزار کے دکھایا کہ کس طرح سے ایک انسان کو زندگی گزارنی چاہیے تو پہلا جو میں نے آپ کو پتایا کہ قانون سوانین باقی جو دو وجوہات میں نے کہا تھا کہ تین وجوہات میں بلکل اب دیکھیں میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے صحیح میڈیا نے اتنا ہمیں وہ امیون کر دیا ہے گیم کھیل رہا تھا ویڈیو گیم پی ایس پر میں نے اس کی مجھ سے سنا کے اپنے فرنڈ کے ساتھ میں نے تمہیں مار دیا ہے اس نے مجھے مار دیا میں ایک دم سن کے ہوئی کہ یہ مطلب جان سے مارنے کی بات ہو رہی ہے آپ نے اس کو ایک اتنا کومنٹ کر دیا ہے بچوں کے گیمز کے تھو بلکل موویز کے تھو زیادہ جو ایکشن موویز ہیں وہ یوت بڑے خوشی سے دیکھتی ہے ہم لوگ سب بڑا انجوئی کرتے ہیں ہمیں کیا اور ہوتا ہے ایک ہیرو ہوتا ہے یوزیلی جو امریکن ہوتا ہے وہ ویلن کنٹریز کے لوگوں کو دھڑ دھڑ گونیاں مارا گرا رہے ہیں ہم وہ لاشی دیکھ دے کہ اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ جب ریل میں وہ ہوتا ہے سب کچھ تو ہمیں فرق نہیں پڑتا سوشل میڈیا پر دوسرا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے پردے میں رہتے ہوئے لوگوں سے جہاں پر میں سوشل میڈیا کو بھی اس کا دیتی ہوں اس نے ہمارے اندر یہ بلکل ہتم کر کے رکھ دیا اور ہماری اندر ہوتا ہے کہ جلدی سے گریٹیفیکشن ملے فوراں ہمیں جو ہے اپنی تسلی چاہیے ہوتی ہے حدیث میں وہ سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے اب دیکھیں ویڈیو کا بھی جو تھا وہ چھوٹا سے چھوٹا سے چھوٹا سے ہوتا جا رہا ہے پہلے لوگ دس منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتے تھے اب ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک آگیا ہے ایک منٹ تھرٹی سیکن لوگوں کا ٹینجن سپین ہتم ہو گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی عدم بیداز پہ انکریز کر رہی ہیں ہمیں ان سٹرٹکس کو دیکھنا ہے بچوں کا سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم جا رہے ہیں ویڈیو گیمز پہ کتنا آپ نے بات کیا میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا سمیرہ سے بھی یہ بڑھتا ہوا گیمنگ کا رجحان ہے یہ بھی بچوں کی ذہنی صلائیتوں کو مان کر رہے اور جیسے کہ ابھی کچھ سیاں کہہ رہی ہیں کہ برداشت ختم کر رہے ہیں ان کے اندر سے انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ان کے راستے میں آتا ہے تو فوراں اس کو مار گراؤ اور آگے بڑھ جاؤ یہ جو کانسیپٹ ہے کس قدر نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کے دورے ہما یہ واقعی نے بہت اچھی بات کیا اور صحیح بات کیا کہ جو بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ہی سیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ سیکھتے ہیں ہر انسان کے سیکھنے کے آپ کہہ لیں کہ different styles ہوتے ہیں کچھ لوگ دیکھنے سے سییکھتے ہیں کچھ لوگ سننے سے سیکھتے ہیں کچھ لوگ implement کر کے سیکھتے ہیں کچھ اپنے experiences سے سیکھتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھا copy paste کر لیتے ہیں اب وہ جب game کے اوپر پہلے تو being a parent میں کہتی ہوں آپ کی سمہداری ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بچے کتنا ٹائم گیمز کے اوپر دے رہے ہیں کتنا اپنی کتابوں کے اوپر دے رہے ہیں ہم نے بچے کے ہاتھ میں کتاب تو کبھی نہیں پڑھائی پکڑائی کتاب جو ہے ہمارا پروگرام تھا کتاب بینی کے اوپر اگر آپ بچوں کو کتابیں پکڑائیں ان کے ہاتھ میں ان کو ٹائم مینجمنٹ سکھائیں تو میرا نہیں خیال کہ بچے جو ہیں ان میں یہ سبر کا مادہ آپ نہیں ڈال سکتے ان کو نہیں کر سکتے جہاں تک گیمز کی بات ہے آپ ان کے اوپر روکٹو کریں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بچے کون سی گیم کھیل رہے ہیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے آپ کو ایون میں اپنی تیچرز کو یہ کہتی ہوں کہ آپ بچوں کا ایک سٹوری ٹائم رکھیں جس میں بچوں کو جو ہے وہ آپ فیری ٹیلز مت بتائیں کیونکہ وہ بہت فینٹیسیز میں ان کو لے جاتے ہیں بچے انہی خواب و خیالوں کی دنیا میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم بڑے ہم سمجھتے ہیں لیکن بچے نہیں سمجھتے ہیں بچے ایک بلینک آپ کہہ لیں کہ بوٹ کی طرح ہے اس کے اوپر آپ جو لکھتے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو اخلاقیات کے اوپر سٹوری سنائیں جس کا انڈ جو ہے نا انڈنگ بہت مورل ہو کہ جیسے سچائی کے اوپر ہے سچ ہے آپ کی دیانتداری کے اوپر ہے اخلاق کے اوپر ہے پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اس سے اچھی مثالیں ہم کو کہیں پر نہیں بل سکتی آپ ان کو بچوں کو ان کے واقعات بتائیں ایک دفعہ نہیں آپ ڈیلی بیسٹس کے اوپر آپ ایک ویک میں ایک ڈے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں جس میں آپ بچوں کو وہ واقعات سکھائیں آپ یقین کریں کہ بچے جو ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر لیتے ہیں اور بین کا ٹیچر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم حکومت کے اوپر بھی بلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم انڈویجولی اس کے اوپر کتنا فوکس کر رہے ہیں یہ کردار ہم نے ادا کرنا ہے کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کچھ سلوشنز اور سیجیشنز پر بات کریں گے ہم بریک کے جانے بھی بڑھیں گے بریک پر جانے سے قبل ہمائے ساتھ ایک کالر ہیں کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم کون ہے مائے ساتھ اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون ہے مائے ساتھ اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام فرمایے گا کیا کہنا چاہیں گے میں محمد شہاب مداری رو جان سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمایے گا آپ اپنے ٹیلی ویجن کا والیم میوٹ کر دی جائے کائنڈلی کال ڈراؤپ ہو گئی ہے دوبارہ کال کریں اور جب بھی آپ لوگ کال کرتے ہیں ٹیلی ویژن کا والیم میوٹ کر دیا کریں بریک کو جانے سے قبل نور فاطمہ سے گزارش کر دیتے ہیں نور فاطمہ آپ جو ہے وہ بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کریں میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکر مدیدہ تاجداری حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قریب میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں محمد اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہما ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہما ہوئے ہیں وہ دل میں دل میں بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلامی غلامانی حیم میں سگے آستانی محمد میں غلامی غلامانی حیم میں سگے آستانی محمد محمد قابلِ پاکھر ہے محمد میری قابلِ عشق ہے میرا جینہ میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو تو فاکی ماجو جی ویلکم باک ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر صاحب کو کریں گے خوش آمدید آج کے ست سویرہ کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کچھ بات کریں گے سلوشن کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے ادم برداشت کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے وجوہات تو جان نہیں اب ان وجوہات کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے ان کے سلوشن کیا ہیں ہم نے کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے اپنی ذمہ فالو کرداریوں کو کس طرح سے سمجھنا ان کو پورا کرنا ہے اس پر اب ہم بات کریں گے قدسیہ صاحبہ میری آپ سے گزارش کے آج کے دونوں ٹاپکس کو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو کیا سجیشنز ہیں آپ کی نظر میں کہ کس طرح ہم موشرتی سطح پر جو ہے وہ بہتر ہلا سکتے ہیں کیونکہ جب تک موشے میں ہمواری نہیں آئے گی تب تک ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی وہ زمانے میں موزس تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کو تم نے جب سے تک کر دیا ہے اس پر عمل کرنا اس کے مطابق زندگی گزارنی تم نے چھوڑ دیئے تب سے تم معاشرے میں ضلیل و رسوہ ہو رہے ہو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں پہ اٹیک ہو رہا ہے کہیں پہ ان کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے کہیں پہ بمبر سائے جا رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو کانٹریکٹس چل رہے ہیں مسئلہ فلسطین ہے مسئلہ دشمیر ہے یا روہنگیہ مسلمان ہے شام کا جو مسئلہ ہے نیبیا میں جنگ ہو رہی ہے شام میں ہو رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مسلم کنٹریز ہیں جی تو اقبال نے بہت پہلی بتا دیا تھا کہ جب اپنی روٹ سے ہٹ جاؤ گے قرآن کو چھوڑ دو گے تو تمہاری قسمت میں پھر ضلط اور اسوائی دکھی ہو گی یہ جو عدم برداشت کی ہم معاشرے میں بات کر رہے ہیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے بلکل ایسے ابھی جو میں نے پہلے بات کی کہ قوانین جو ہیں اسلامی نہیں ہیں ان کے پر عمل نہیں ہو رہا سب سے پہلے تو جو لوگ ذمہ دار ہیں امت چلانے کے قوانین بنانے کے یہ ان کی سمہ داری ہے کیونکہ یہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہمارے پاس پاور نہیں ہے ایسے جو لوگ پاور میں ہیں ان کو ایسے لاز لانے کی ضرورت ہے جہاں پہ اسلامی نہیں ہے اور جہاں الریڈی لاز ہیں وہاں پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے کہ آپ اس پر عمل کروائیں اب آپ دیکھیں کہ واصف صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ کتنا اسلام چاہیے پاکستان کو چلانے کے لیے کتنا اسلام حمد علی جنہ کے پاس تھا وہ کاف صحیح ہے آپ کو جس طرح سے ابھی یہ بات کر رہی تھی نا کہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے داڑی رکھنے کی اور پانچوں پر کرنے کی ہم لوگوں نے فوکس کر دیا زاہر کے اوپر اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس طرح کے حلیہ رکھنے والے مدرسے میں کیا کیا کام کر رہے ہیں اور مجھے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ سارا دن قرآن کی تعلیم دیتے ہیں حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو ابیوز کرتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے وہ تب ہی ہوتا ہے کہ ج بلی آتی ہے تو وہ ڈینٹینگ کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں نہیں اترا ہوتا جو اس نے مو سے بول رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو مرضی رٹا لگوا دیں وہ رٹا ہوگا یہ جو ہمارے مدرسوں میں ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ رٹا ہے دل میں نہیں اترا کیونکہ اگر دل میں اترا ہوتا تو آپ کسی انسان کو کیا بچے رٹے معصوم ہوتے ہیں ان کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں ان کو کیسے دنڈے مار سکتے ہیں تو ایک تو ہماری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے کمپلیٹ ایڈوکیشن سسٹم کی چاہے وہ انگلیش میڈیم ہے چاہے وہ مدرسہ سسٹم ہے میں تو کمپلیٹلی ڈسیٹسوائیڈ ہوں نہ ہماری جو انگلیش میڈیم سکولز ہیں وہاں پہ تو تربیت کا کانسپٹ ہی نہیں ہے وہاں بچے صرف کریئر اورینٹیڈ ہوتا ہے اتنے گریڈ لے لو یہ والی کالیج چلا جاؤں یہ والی نیورسٹی چلا جاؤں دین کی کوئی نہیں ہے بچے کی تربیت کی کوئی نہیں ہے وہاں تو کانسپٹ ہی نہیں ہے کہ ٹیچر سمجھائے یا ٹیچر ڈانٹ سکتا ہے یا ٹیچر کوئی بات کہہ سکتا ہے جو مدرسے ہیں جو دین کے نام پہ جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اسلام بچوں کے اندر نہیں اتر رہا اتر رہا ہوتا تو ہم معاشرے میں ہم تبدیلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو بھی ذمہ داران حضرات ہیں سب سے میری جو بزارش یہی ہے جو بھی آپ ایڈیوگیشن منسٹر لگائیں پلیز وہ آ کے کوئی کام کریں کہ میٹرک سسٹم جو ابھی تک انگریز بنا کے گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے کا سسٹم بھوڑی ابھی تک ہم لے کے چل رہے ہیں بلکل ٹیچر ہے اور دوسرا پھر مدرسہ سسٹم ہے سب کے اندر آپ کو چینج لانے کے ضرورت ہے اور کب ہوگا کہ جب آپ صرف اس کی مطلب بلفاز نہ پڑیں اس کی روح کو سمجھیں آپ ریلیجن کو صرف پولو نہ کریں سپریچولیٹی بھی آپ کے اندر آئے ہم نے روحانیت کو الگ کر دیا ہے مذہب سے اور دوسرا ہم نے مذہب حوالے کر دیا ہے چند علماء کرام کے حضرات جن کو ہم کہتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب علماء حق نہیں ہوتے کچھ علماء سو بھی ہیں جن کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ میرے جو امت ہے اس کے بدترین لوگ وہ علماء ہوں گے جو لوگوں کو تو اسلام کی بات پتائیں گے لیکن خود ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے ان کو علماء سوک آ گیا ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ بدترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق ہے جھنم کے آر ہی گھرے میں جائیں گے کہ آپ نے دین کا لبادہ اڑا ہوئے آپ دین کا نام لیتے ہو لیکن آپ کے اندر وہ نہیں ہے یہ روحانیت کہاں سے آئے گی یہ صرف اس کو بات چیت کرنے سے نہیں آئے گی یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی ترنے پڑی یہاں والدین نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو سکے ہم آج جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی ہے اگر اس کو ڈانٹا جاتا ہے روکا جاتا ہے ٹوکا جاتا ہے تو فوراں وہ ریکشن شو کرتے ہیں جو کہ فطرت ہی عمل ہے لیکن اس ریکشن کو ہم نے کس طرح سے موڈیفائی کرنا ہے کس طرح سے اس کی تربیت کرنی ہے یہاں پہ والدین کا کردار ہے تو والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی والدین کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ کی ایکشنز پیک لاؤڈرین یور ورڈز موہ سے جو مزید بچہ بیٹا آپ نے قرآن پڑھنا ہے بچہ آپ نے ہوا کرنا ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کو روزانہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گا جب تک وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ باپ سچ بول رہا ہے ماں سچ بولیے فون آیا بیٹا کیا تو میں گھر پہ نہیں ہوں باہر کوئی آیا میں گھر پہ نہیں ہوں وہ چھوٹے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بچوں کے اندر رچ پس جاتی ہیں آپ کو تبلیغ کرنی کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹس کو آپ نے صرف کر کے دکھانا ہے آپ خود رول موڈل بن جاؤ آپ قرآن کو اپنا جو ہے وہ سرچشمائی حیات بنا لو آپ کے بچے صحیح ہو جائیں گے کیا بات ہے سمیرہ اب جو ہے وہ ٹیچرز کی ذمہ داریوں کو بھی تھوڑا سا ہم جو ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ ٹیچرز کس طرح سے اپنا قرآن ادا کر سکتے ہیں یہ جو معاشرے میں بڑھتا ہوا آدم برداشت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹیچرز کے پاس کیا سولوشن ہیں ہمارے ٹیچرز میں کہتی ہوں کہ وہ قوم ہے جو کہ پورے معاشرے کو ٹھیک کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹس ٹیچرز کو بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوانس کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ انفلوانس ہے میں بھی ٹیچر ہوں صرف میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں نساب کے اوپر ہی فوکس کروں جو آپ کا کرکولم ہے میں وہ پڑھاؤں لیکچر دوار چلی چاہوں میں پریکٹیکل اس کو واقعی امپلیمنٹ کرتی ہوں میں نے کل اپنی کلاس میں بچوں سے کہا کہ بچوں میرے پاس سوفٹ میں کچھ بکس پڑھی ہوئی ہیں اور میں چاہوں گے کہ ہم صرف نبی کو مجھے بھی نہیں پتا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بک کو پڑھیں ہم اپنے بین کا مسلم میں یہ کہتی ہوں کہ اگر سوچو کہ ہم مر گئے کتی زندگی ہے ہم کل کیا اللہ کو جا کے جواب دیں گے ہم نے تو نہ قرآن کو پڑھا بین کا مسلم ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں علیف بی بھی نہیں پتا قرآن کی بیسکس بھی نہیں پتا جس نے اس علم کو پھیلایا ہمیں اس کی زندگی کے معاملات کا پتا ہی نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے کریکلم سے ہٹ کے ہم اس کتاب کو پڑھیں اپنے نبی کے بارے میں چاہے ایک ایک چپٹر پڑھیں اور اس کو ہم کلاس میں ڈسکس کریں یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کروں اور واقعی میں نے جو آپ سے بات کی کہ آپ ایک اجتماعی سطح پر دیکھتے ہیں تو آپ انفرادی سطح کے اوپر بھی اس چیز کو گھر کریں کہ میں اس چیز کو کتنا implement کر سکتی ہوں بچے ہمیشہ جب آپ کلاس میں کھڑے ہیں آپ بچوں کو کوئی واقعہ سناتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ واقعی اثر کرتا ہے میں جب اپنی کلاس میں آتی ہوں میں بچوں کو کورس پڑھانے سے پہلے ایک پورا لیکچر ان کو اخلاقیات کے اوپر دیتی ہوں اور میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں آپ کی ڈگری آپ کو ریپریزنٹ نہیں کرتی لیکن آپ کے اخلاق یہ آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو بچوں اپنے اخلاقیات کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دے میں ان کو ایسے واقعات بتاتی ہوں کہ جس سے وہ واقعی انفلوینس ہوتے ہیں حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ صبر کی کتنی صورتیں ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر کی دو صورتیں ہیں کہ کوئی چیز جو آپ کو نہیں پسند آپ اس کو برداشت کریں دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہے آپ اس کا انتظار کریں دیکھیں آپ جب بچوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے انفلوینس لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ان کے دل کے کسی بھی کونے میں وہ چیز اثر ضرور کرتی ہے اور آپ اگر اس چیز کو اپنے روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں چاہے میں ٹیچر ہوں چاہے میں مدر ہوں میں بچوں کے تعلیم اور تربیت دونوں کو کمبائن کر دوں میں تعلیم اور تربیت کو سیپرٹ نہ کر دوں میں اپنے بچوں کو اپنے عمل کے ساتھ بتاؤں میں یہ نہ کہوں چلو بچوں نماز پڑھوں میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں میں نماز پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی نماز پڑھ دوں اور واقعی اس کا اثر ہوتا ہے آج کل کے بچے پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو خود نہیں کر رہے اب ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں اس میرا آپ کو تو موقع ملتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا تو ان کی گرومنگ میں وہ کون سے انسٹنک شامل کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر تھوڑا سا ریاکشن شو کر رہا ہے بتمیزی کر رہا ہے تو فور در ٹائم بینگ ہم اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہی بچہ بڑا ہو کے جب اس کی عادت ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے گا ہمار سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خدا رہ خدا رہ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ تعلیم کا کونسپٹ ہے کیا میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں وہ مجھے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ ہومورک نہیں کرارے آپ کام نہیں دے رہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ ان کی گرومنگ کتنی کر رہے ہیں جو بچے کی ایج ہوتی ہے تین سے لے کے سات سال کی عمر اس میں اخلاقیات یہ ماریا کا کونسپٹ ہے وہ مسلمان نہیں تھی لیکن اس کے یہ کونسپٹ ہے کہ یہ جو ایج ہوتی ہے بچے کی یہ سینسٹی پیریوڈز ہوتے ہیں اس میں آپ بچے کو اخلاقیات سکھائیں اور سب سے بڑی چیز آپ سوشلائز ہونا سکھائیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی یہ خلاقیات پر ہم نے توجہ دے رہی ہے اسی کے ساتھ سمیرا کوئی مسلمان چاہیں گے ہمارے ویئرز کو بلکل پہلے تو میں یہ کہوں گے کہ آپ پریکٹیکلی جو بھی سیکھتے ہیں آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کریں اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے جو علم سیکھا ہے اس کا اثر میری زندگی پر نہیں آتا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایکسپلور کریں چیزوں کو ایکسپلور کریں آپ ریلیجیس پوائنٹ آف یوز سے بھی دیکھیں اور سائنٹیفک پوائنٹ آف یوز سے بھی دیکھیں کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے کیا فائد بھی دیکھیں بلکل یہ بہت اچھی بات ہے کچھ سیو صاحبہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویئرز کو میسیج چاہیئے کہ قرآن کی اوپر عمل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جب معاشرے کا صحیح ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ دونوں کا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا یقین ہے ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا گا جس میں معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کی ریزنز کو ہم نے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کے سلوشنز کیا ہے ان پر بھی ہم نے نظر ڈالی اور ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی فرقان حمید کی جو کہ ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ اس کو نہ صرف ہم نے پڑھنا ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے اور اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے یہی ہمارے کامیابی کا راز ہے اور ہماری پرسکون زندگی کا جو سمانت ہے وہ اسی کے اندر ہے اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بے حد خیال رکھے گا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا جاتے جاتے نور پاتنہ کا شکریہ بھی ادا کریں گے ساتھی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں بسم اللہ کیجئے گا کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچاری فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی میں گدا ہوں مگر کس کے دل کا وہ جو سلطان کونو مکا ہے میں گدا ہوں مگر کس کے دل کا وہ جو سلطان کونو مکا ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی یہ غلامی بڑی وہ سلطان کونو مکا ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی جو سلطان کونو مکا ہے جو سلطان کونو مکا ہے جیسی ڈری ہے ویسے بھکاری جیسا گاتا ہے ویسے سواری پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کمدی میں اپنی چھپا لی میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر